کیا آپ تالیبان کو ان کا دھرم کی وجہ سے نفرت کرتے کہ وہ مسلمان ہیں کیا مسلمان سفتہ نہیں چاہتے ہیں تالیبان بھی مسلمان ہیں اس لئے اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے کمال کا لوجک ہے اگر تالیبان مسلمان میں اس کا جواب دینا چاہیے اس نے مسلمان کیسے آگا بیچ کے در وہاں پہ شک بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا وہ کیا وہاں پر شک بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھے دیجئے تھوڑا سا امیش بھائی پہلی بات تو ہے یہ جو لوگ پرکا پہن کے تالیبان کے ڈر سے سڑکوں پر بھاگ رہے افغانستان کے یہ کوئی سردار اور ہندو نہیں ہے یہ خود مسلم مہین آئے ہیں یہ جو بارہ سال سے اوپر مہین آؤں کی سوچی برانے کو بولی گئی ہے ان میں سے ادھیکانس تو مسلم مہین آئیں یہ جو کٹ جا رہے ہیں پلین کے ویل میں لٹک لٹک کے یہ بھی مسلم لوگ ہیں یہ جو ڈر کے بھاگنا چاہتے ہیں دہشتگرد سے یہ بھی مسلم لوگ ہی ہیں تو مسلم ہی مسلم سے ڈرہا ہوا ہے سریعہ کانون سے مسلم ہی افغانستان میں ڈرہا ہوا ہے اس لئے یہ مت کہی ہے کہ تالیبان مسلم ہے اس لئے کہیں نہ کہیں آپ کو مسلمان دھرم سے نفرت ہے آپ تالیبان کے ویروز میں بول رہے ہیں جو لوگ ڈر رہے بھاگ رہے تالیبان کے ویروز میں بول رہے وہ مسلم ہی ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ نے کیا کہا بجرنگ دل ہوتا اگر افغانستان میں دیکھیں آپ جیسے لوگ یہاں کا کھاتے ہیں اور پاکستان کا اس قدر گانا گاتے ہیں کہ ہر ویشے میں ہندو کو کھیچ کے لاتے ہیں بجرنگ دل آج بھی ہندوستان میں ہے آپ روج بیٹھ کر کے پردھان منتری کو گالی دیتے ہو ماں ہندوستان ماں بھارتی کو گالی دیتے ہو کس نے بجرنگ دل کے لوگوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا آپ ہی کے بھائی تھے نا وہ جو ایک لڑکا آتا تھا روز روز ٹیوی پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے گولی چلا کر کے اس کے سینے پر اس کو مار دیا کس نے مارا بجرنگ دل نے مارا نہیں آپ لوگوں نے مار دیا اس کو وہ بھی مسلم تھا مارنے والے بھی مسلم تھے گھاٹی کئی لوگ تھے کس لیے مارا وہ تو ہر دن آپ لوگوں کے فیور میں بات کرتا تھا وہ تو ہر دن موڈی جی کو گالی دیتا تھا وہ تو ہر دن ہندوستان کی خلاف بولتا تھا پھر بھی آپ لوگوں نے اس کو مار دیا بجرنگ دل سے ڈرنے کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے آپ کی سرکانیوں سے ڈرو ماجید حیدریہ